اب پاکستان اپنے ڈیفنس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو لشکر ای طویبہ کو برکل دوائی لرشاد کو بین کر دیا ہے اور ٹروریزم ہماری یہاں بھی ہے آپ کی یہاں بھی ہے بنیادی پرشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان آرگنائجیشنز کو یو این ریزولوشن کے تحت بین کیا ہے اور یو این ریزولوشن کے مطابق بین کرنا کیول ایک بیوریکریٹک ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ نے ایک آرڈر پر سائن کر دیا اس کے اندر جو کنٹری ہر کنٹری جو کس کا سیگنٹری ہے اس کو کئی سارے قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے اور اگر جس میں ان کے ٹریننگ کو بند کرنا ہے ان کے ٹریننگ کو ان کے ویپنز کو ان کے مومنٹس کو ان کے جو کومنیکیشنز ہیں ان سب کے اوپر ایکچن لینے کی بات ہے اگر کوئی کنٹری اپنی اس اتردائیت کو نبھانے میں ناکائمیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں سینکشنز ایمپوز کیے جا سکتے ہیں یہ بھارت کو بھارت نے یہ پہل نہیں کی اگر بمبئی ہوا تھا تو بھارت کو یہ معاملہ یون ریزولیشن ٹویل سیمٹی تیر 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 وکرہ کے اندر میں یونائٹڈ نیشنز کے پاس میں لے جانا چاہیے تھا اور جو ایگوڈینس ہم نے پاکستان کو ہینڈ آور کیا ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا دیش ہے جو کہ تیرریسٹ سپانسرنگ کنٹری ہے اور اس کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں یہ بات ضرور ہے کہ شاید سینکشنز نہیں لگتی اگر اس کو امریکہ کا وہ پرابت ہے لیکن یہ ڈیبیٹ ہوتا یہ ریکارڈ پہ آتا اور یہ پاکستان کے اوپر میں ایک دباؤ ڈالتا کہ اگر وہ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنٹینو کرے گا اور اگر بھارت کے ہاتھ میں کچھ اور ایوڈینس پر آ جائیں گے اور کسی سٹیج پر اگر امریکہ اس کو سپورٹ اتنا کرنے کے لئے تیار نہ ہو افغانستان کی سیچویشن یا کوئی اور انتراشتی سیچویشن ایسے بنتی ہے اس کیس میں جو پاکستان کے اوپر میں سینکشنز ایمپوز ہوں گے تو اس سے پاکستان ایز ایک کنٹری کے لئے سروائی کرنا مشکل ہو جائے گا خاص تو راج کے جس میں جبکہ پاکستان ایکنومکلی ٹوٹلی بیک ہو چکا ہے اس کی انٹرنل سیچویشن ٹوٹلی فرجائل ہے تو ہمیں ہم ان چیزوں کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ میرے خیال سے سرکار کی ایک ویک میڈ پولیسی کا ایک انڈیسیسی پولیسی کی بات ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے کوورٹ آفنسیو کو ہندوستان کے خلاف اپنی پولیسی کا ایک انگ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو چیز وہ یدھ کے دوارہ یا ڈیپلومیٹک طریقے سے حاصل نہیں کر سکا وہ ایک انٹیلیجنس کوورٹ آپریشن کے طرح کاشمیر میں یا بھارت کے انہے بھاگوں میں ہنسہ کر کے آتنکوات کو پیدا کر سکتا ہے تو ایسی حالت میں پاکستان بار بار باتچیت کے لیے کیوں ایک پہل کرتا ہے اور بھارت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ باتچیت کی جائے اس پرشن کا اتر اس لیے ضروری ہے کیونکہ بھارت بار بار اس دلدل میں پھنچ جاتا ہے اور اس چیز کو سویکار کر لیتا ہے کہ باتچیت کرنا آوشک ہے جبکہ آتنکوات کے اوپر پاکستان کوئی کارہوائی نہیں کرتا وہ اپنے کیمپس کو بھی بند نہیں کرتا ٹریننگ بھی بند نہیں کرتا بورڈر کے سے جو کروسنگ ہے ان کو بھی بند نہیں کرتا جو آتنکوات کے ایکشنز ہیں ان کو بھی بند نہیں کرتا پاکستان یہ باتچیت کی پولیسی دو وجہ سے چاہتا ہے پہلی بات کہ اگر ایک بار باتچیت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایشو ایک انٹرنیشنل ٹرریزم سے ہٹ کر بائیلیٹرل بن جاتا ہے اور اس میں ہندوستان کا اپشن اس کو ایک انٹرنیشنلائز کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور یونیٹی نیشن میں بھی نہیں لے جا سکتا کیونکہ جہاں جس فورم پر بھی یہ لے جائے گا پاکستان یہ کہے گا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے بلکل ہم اس سے جوج رہے ہیں بھارت بھی جوج رہا ہے ہم بھی جوج رہا ہے اور ہمارا تو دپکشے بارتالاب چلی رہا ہے اس لیے اس کو انتراشتے بنانا تو بھارت کے لیے ایک بری بات ہے بھارت کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک وہ ہے دوسری بات کہ ایک بار یہ سیشو بائیلیٹرل ہو جائے اس کے بعد پاکستان اگر آتنکبات کی کارروائیوں کو بڑھائے اور اس کے سکیل کو بڑھاتا رہے تو بھارت کے اوپر میں وہ دباؤ ڈال پائے گا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت میں ہنسا نہ ہو تو وہ کاشمیر کے اوپر یا وارٹر کے اوپر یا جو بھی ان کے باقی مثلیں ان کے اوپر میں بھارت ان کو کنشیشن پروائیڈ کرے میرے وچار سے بھارت کو تب تک باتجیت کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ فنڈیمنٹل ڈیلیوری اور میٹر آف ٹیررینزم پاکستان نہیں کرتا اور یہ کیول انسیڈنٹ کا ختم ہونے کی بات نہیں ہے یہ یہ بھی آوشک ہے کہ وہاں کا جو ٹیرریسٹ انفرسٹرکچر جو ان کے فرنٹ آرگنیزیشن ٹیرریزم کو چلا رہے ہیں ان کے اوپر میں اوچت اور سمپونڈ کاروائی کی جاتی ہے پاکستان ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ سب آپ کہتے ہیں مریت کے اندر میں مرکز دباؤل اور شاد کا بڑا بھاری کیمپ ہے دیکھئے آپ کی جنرلیسٹ ہلے دندر بھویجہ وہاں گئی تھی انہوں نے تو کیمرہ ملیا کوئی کیلنشک آب نہیں تھے گیٹ پہ ہوتی ہیں دو تین وہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں باقی اندر تو کچھ نہیں تھا لیکن سقیقت یہ ہے کہ پندرہ دن کے بعد انہوں نے یہ وہ اجازت دی یہ پورا سٹیج منیج ہوا ہوگا اور وہاں پر جو بھی چیزیں انکرمنیٹنگ تھیں وہ ہٹا دی گئی لیکن انہوں نے ہسپیٹل دکھایا تو ہسپیٹل کیسا ہسپیٹل دکھایا اس میں نہ تو ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا کمپاؤنڈر بھی نہیں تھا وہ تو چھوڑیا ایک مریج بھی نہیں تھا تو کھالی ہسپیٹل چلا رہی ہے کیا اور اس کے باہر اتنا بڑا ایک بول لگا ہوا ہے اس کے باہر اتنا بڑا گیڑ بنا ہوا ہے وہ ہسپیٹل بنا ہوا ہے وہاں پر مرکز دوائل ارشاد کا تو اگر ایسی بات سے تو پھر آپ نے بین کیا ہے اس کو اور اگر بین کیا تو کم سے کہ میں بول تو ہٹا دیتے اسی ارگنائزیشن کو جس کو آپ نے بین کیا ہوا ہے ایک 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 میں پھیلا ہوا آپ کا یہ مین گرین ٹرنک روڈ کے اوپر میں لاہور تھی تک تیس کلومیٹر کے دور اتنا بڑا لشکرہی تویبہ کا کمپ کیسے چل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے کو کوئی ٹیوریسٹ گرنشل نہیں ہے ان کا کوئی ٹیوریسٹ لینکیج نہیں ہے پانچ تاریخ فروری کو لاہور میں مارڈ روڈ کے اوپر میں حافظ سعید کہتا ہے ایک بمبئی نہیں دو بمبئی نہیں ہم بمبئی پہ بمبئی کرتے جائیں گے اور جب تک ہمیں کاشمیر کے معاملے میں اور پانیوں کی پایت بارے میں ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم اس جنگ کو جہاد کو جاری رکھیں گے آپ یہ اوپن ایگزارٹ سٹیشنز کو ٹی وی کے کیمراز میں دیکھتے ہیں ہزاروں کی جہداد میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کارلنشکوز وہ برینڈ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کی یہ ٹیلیسٹ ارگنیشن نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں آپ کہ ہم نے تو اکشن لے لیا ہمارے پاس میں ایویڈنس نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بمبئی کے ساتھ میں ان لوگوں کے اتنے کانورشیشن چل رہے تھے وہاں سے گائیڈ کر رہے تھے کہ اس کمرے میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے یہ تو ٹیلیسٹ ہے ہی نہیں یہ تو ایک فیلانتھراپک ارگنیشن ہے جنتہ کے اوپر میں ساماجی کارے کرتے ہیں تو میرے بیچار سے یہ سب جو ایک سموک سکرین ہے اس کو ہٹا کر واسطہ وقتہ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اس پرکار سے کارے کرنا پڑے گا جو کیول راشتر کے ہیت میں بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ایمپورٹن بات ہے کہ اس کے جو بھاوی دورگامی ہمارے بپرید پر نام ہو سکتے ہیں وہ بہت ہی گمبیر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو سویکار نہیں کریں کہ باتچیت کرنا کیبل تب ہی منصر ہے جب پاکستان کی راج نیتی کے اندر میں ایک بنیاد ہی بدلا ہوا آتا ہے باتچیت کرنے کے ہفتے بر پہلے پاکستان کا آرمی چیف جن کے ہاتھ میں کس ریل پاور ہے وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکست انڈیا is our natural and long term enemy دو فروری کو یہ کہتے ہیں وہ فورن کرسپونڈنٹس کو ایڈرز کرتے ہوئے راہول پنڈی کے اندر میں انڈیا is our natural and long term enemy اور آپ اس کے تین دن کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں کس آدار کے اوپر میں آپ بات کر رہے ہیں اور کیا آپ ایک انیمیٹی کی اس کے لئے بات کر رہے ہیں تو جب تک پاکستان ہندوستان کو کم سے کم ایک پوٹینشل فرنڈ نہیں مانتا اگر ریمیجر فرنڈ نہیں مانتا سوچتا ہے باتچیت کر کے ہم ایک مونس فیونڈی اس طرح کی ستھاپیت کر سکتے ہیں جس سے دو دیش آپس پر پریم سے رہ سکیں اگر وہ پرشپشن نہیں ہے اگر پرشپشن پالیسی فریم ورک یہ ہے کہ بھارت ایک ہمارا دشمن ہے long term میں ہے اور نیچورل ہے تو جب تک یہ نہیں بدلتا تب تک باتچیت سے کوئی ہے